ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دے دی ہیں لہٰذا آپ کی طلاقیں بھائی نہ ہو بھی تو بھائی آپ سے اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا تین طلاقیں ایک گینی جائے گی یا ایک بھی نہیں گینی جائے گی یا ان کو تین شمار کیا جائے گا میں بھائی کو اس سلسلہ میں کہوں گا کہ آپ پھر دوبارہ چھپا دی ہے میں زہر دمیر صاحب نے دو سنوں نے بہت اچھے کار پر چھپا دی ہے یہ پیر سید کرمشاہ رحمت اللہ رہنے حنت ہی ہوتے ہوئے بریل ہی ہوتے ہوئے کتاب لکھی تھی علماء کے لئے دافت فکر اس میں یہ کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تینوں ہو جاتی ہیں ان کی دلیلے کمزور ہیں ان کا جواب دیا انہوں نے اور کہا کہ نہ لوگوں کے گھروں جالوں اور نہ یہ حلال کرواؤ ایک ہی طلاق ہوتی ہے یہی سنت ہے حضرت عمر رضی نے اگر کوئی حکم دیا تھا انتظام نہیں تو اس نے دین نہیں بدلتا جب حضور کے زمانہ میں یہی شریعت تھی تو وہی رہ گی وہ کتاب لینی تھی اور اس میں پھر انہوں نے جامعہ حضر میں جو استاد تھے سارے ان کا بھی بورڈ بیٹھا ان ساروں نے یہ فیصلہ کیا وہ بھی نکل دیا اس میں سارے اماموں کے پیروکاروں نے کہا کہ حق یہی ہے کہ یہ کی طلاق ہے لوگوں کے گھر جانا ان کو بسانا جاتا تو لے لینی چاہیے وہ کتاب یعنی آپ کا فتوہ اب یہ ہے کہ تین طلاقیں اگر ایک مجلس کے اندر دی جائیں تو اسے ایک ہی شمار کیا جائیں میرا فتوہ تو تاہر یہ ہے کہ تین مہینوں میں بھی تین دے گا تو ایک جب تک وہ اس کو دبارہ بیوی نہیں بناتا اس کو دوسری طلاق دینے کا کوئی حق نہیں دیتا تو فضول بکتا کوئی نہیں وہ اس کی بیوی طلاق اس کو دے رہا اس سے میرا فتوہ سب سے علاقہ کہ تین مہینوں میں بھی نہیں کام ہوتا ایک وقت میں کٹھی دے مہینوں کے بعد دے سالوں کے بعد دے جب تک اس کو دوبارہ بیوی نہیں بناتا یا رضو کرے تین مہینوں کے اندر اگر تین مہینوں گزر گیا تو دوبارہ نکاح کرے پھر بیوی بنے پھر کبھی ناراض ہوگا دیکھی جائے تین تیانس تھے زندگی میں یہ نہیں تھا کہ آج اور کل اور کل یہ کیا تین ہوئی ہے تو ڈرامہ ہی ہوئی بلکل حق مسئلہ جو آنا رجوع کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے اب مانیں گے نہیں لوگ اس کو حق یہی ہے بلکل صحیح بات یہ ہے کٹھی دے جوزی جوزی دے اگر اس نے درمیان میں رجوع نہیں کیا اور اس کو گھر میں عباد نہیں کیا تو بعض والی طلاق کے سب بیکار ہیں صرف پہلی طلاق یہ رجوع کے حوالے سے مولانا تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی یا جیسے بہن فون کرتی ہیں بھائی کو تو بھائی کہہ دے کہ چلیں آج اور گھر پہ صلاح ہوگی یہی کافی نہیں ہے تو یہی کافی مگر جیسے حضرت عمران بن حسین رضی نے کہا کسی نے کہا کہ میں نے طلاق دی اس وقت ہی گواہ نہیں کیا Pearl Jam تو انہوں نے فرمایا تنہیں طلاق بھی خلاف سنت دی اور تنہیں رجوع بھی خلاف سنت دی ہونا تو یہ چاہیے اور رجوع کے وقت دو آدمیوں کو گواہ بنانا چاہیے دیشاب گھر کے دو افراد ہو جانے ہیں دیشاب گھر کے لوگوں کو کٹھے کرنے چاہیے ہیں والدہ ہیں ہوں اپنے بہن بھائی ہوں کوئی نہیں ان سے کہا دے میں نے utilaak ختم کرنا یہ بھائی کو پوچھا دیں گھر نہ اس کا پر آپ لکھے بھی دیں گے نماز کے بعد تو بھائی کا تحریری فتوہ آپ کی طرف ہے بھائی کا تحریری فتوہ دیں گھر تو ہم نے عباد کرنے ہم نے شہر ویران نہیں کرنے مولانا ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے اور بھائی نے کچھ تاریخی حوالے سے ایک بات لکھی ہے شاید آپ کے علم میں بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوہ سلمانی ہے تمام یہودی اپنے مردے اس کی مرکزی دیوار کے سامنے دفن کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نجات دہندہ آئے گا اور ان کو اس مشکل اور پریشانی سے نجات دلائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ نجات دہندہ جس کی وہ توقع کر رہے ہیں وہ کون ہو یہ ہودی لوگ جو ہے نم وہ جس کے منتظر ہیں وہ ہی ہے جس کو یہ قادیانی لوگوں نے ایک اصلاح کر لینا مسیح مہود حالانکہ دین میں مسیح مہود کوئی نہیں مسیحی صاحب نے مریم مہود تو ایک لمبا چوڑا چلتا کہ وہ بھی مہود بن جائے گا اسلام علیکم مولانا حکیم عارف سلفی بور رہے ہیں حکیم صاحب فرمائے مولانا ایک تو سوال ہے ایک تو خاک شفاہ کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی شرعی صحت بھی ذرا بتا دیں مدینہ منظورت جو مدینہ شفاہ لاتے ہیں نا یہ لوگوں نے برکل اپنی طرح سے بنائی ہے بعض کے سفر سے آئے تھے مجاہدین ان کے زخم تھے حضور نے پھر ایک خاص جگہ کی مکی جو تھی وہ لگائی شفاہ ہو گئی تو لوگ وہاں سے کرنا جا کر لاتے تھے مٹی اور لوگ مدینہ کے میں جو تھے کاروباری وہ ککڑیاں بنا کر بیٹا کرتے تھے پہلے اب تو کہتے ہیں انہوں نے گندہ پانی ادھر کو نعرہ بھیجیا تو کئی لوگ روتے رہتے ہیں یار خاک شفاہ ہے نا یہ انہیں ختم کر دی تو خاک شفاہ خود افسانہ کوئی خاک شفاہ نہیں تھی آپ نے ویسے یہ جو ہے نا بیمار آدمی جس کے زخم ہو اس کے لیے کہا کہ اگر کوئی سوجا ہوا ہے تو اس طرح انگری جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا تھوک لگا کر زمین پر لگائے اور پھر اس کے گرد پھیرے اور یہ پڑے بسم اللہ تربت ورزینہ علیہ الشرابیش کی منابض ربین کہ ہماری زمین کی مٹی اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفاہ دیں عام ایک بات مدینہ کی اولیت کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں تھی مگر لوگوں نے اپنی طرف سے وہ خاص ایک شفاہ کے شفاہ گری تھی کوئی اس کا ثبوت نہیں واقعہ بھی بناوٹی کوئی آسانی انہوں نے یہ دوسرا تھوال ہے بدر کے مقام پر جو کونہ ہے ایک اس کے مطلق مشہور ہے کہ وہ خوشک تھا تو صحابہ جب وہاں پانی لینے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ خوشک ہے سیلو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلی کی جس سے وہ پانی جو ہے نا کونہ آج تک بڑھا ہوا ہے لوگ اس میں سے پانی لے کے لاتے ہیں اس کے مطلق اس کے سکر بھی بتا رہے ہیں نہیں بدر کے کونہ کی یہ بات نہیں لوگ ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں یہ بات تھی حدیبیہ کے کونہ حدیبیہ کے حدیبیہ کے مقام پر جب قیام کیا تو کونہ میں پانی تھوڑا تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے کنی بھی کی اور ساتھ ایک پیر بھی دیا تو اس میں جا کر یہ دال دو تو پھر وہ اتنا عبلا کہ بس گھوڑے بھی سیر ہو گیا رشکر بھی اور پانی ختم ہونے نہیں ہے یہ حدیبیہ کے کونے کی بات یعنی آئی تا ہے کہ اس میں پانی ہے پانی ہے آئی تا یہ بدر کا کونہ تھا اس میں تو پہلے ہی پانی تھا کشمہ تھا یہ نہیں تھا ایسا کوئی بھی اچھا 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 مولانا چھوٹے بچے کا جو حرام ہے وہ ایک چادر سے اس کو دو چادریں بنا لیے یا الہدہ الہدہ اس کی چادریں جو ہیں وہ جیسے ٹائی میٹر کی ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں چھوٹی سے ایک چادر لے کر اس کا ٹائب ہم بھی بنا دیں اسی طرح اس کو چادر بھی پہنا دیں چھوٹی چھوٹی لے رہے یعنی بچے کے قد کے مطابق ہرائی میٹر کی لے رہے ہیں کیا ضرورت اس کے لئے بس ایک گد بھی کافی ہوگی بہت شکریہ مولانا جزاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا یہ کوہ سلمان کے حوالے سے بات فرمارے گا ہاں تو یہ بھی متکاری ہے کہ کہتے ہیں مسیح مععود نے آنا تھا تو وہ پھر غلام امری بن گیا حالانکہ مسیح مععود دین میں کوئی لفظ نہیں آیا اسلام علیکم والکتو اسلام پہلے نا میں پوچھنا سکا کہ نا مطلب زکاة کے پیسے ہیں جو اپنے پہن پرامانوں دے سکتے ہیں اپنے پہن پرامانوں دے سکتے ہیں زکاة کے پیسوں میں سے اپنے بہن بھائیوں کی میری بہن ضرور مدد کریں دورہ سواب ہوگا زکاة بھی ادا ہوگی بہن بھائیوں کا بھی حق پہچانا جائے گا یہ ڈبل سواب ہے ضرور دیا کریں ہوں غریب حق دار ہوں نہیں مطلب نیا ہے اس کا پیٹا بھی ہے نہیں پوچھ بھی ہو اگر ان کی حالت پتلی ہے بیچارے تنگی میں ہیں بے الکل وہ اگر کماتے بھی ہونا کچھ دکان وغیرہ بھی ہو نہیں زیادہ اچھا ہو رہا تو ان کی ملک کرنی چاہیئی یہ نہیں ذکاہ کے بھوکائی کو مرتا دینی ہے رشتہ دار ہے کما بھی رہے ہیں دکان بھی ہے مکان بھی ہے زمینے بھی ہے مگر اتنی آنبرینی نہیں کہ گزارہ ہو سکے دیں آپ بالکل دیں ان کو بیٹا جوان ہے اس کا کتا ہے کمائی لیکن مدلہ پوری نہیں پڑتی دیں ان کو ضرور ان کی ضرور مد کریں وہ بچارے سفید پوش ہیں ان کی مد کرنی تیں اس لیے میں نے پوچھا نہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دوسری بہن میری کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا بچہ جوان ہے اس کا میاں بھی جوان ہے تم دیتے ہی ہو تو وہ ایسے ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے نہیں نہیں وہ بے شک کماتے ہیں میاں بھی کمائے بیٹا دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں اچھا گزارہ ہو رہا میرا نہیں ان کا بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے حالانکہ گزارے کے لئے میری بہن آپ بہن کو سمجھیں کہ اور بھی ضرورت صرف روٹی نہیں ہوتی کئی بچیاں ہوتی ہیں ان کو انہیں شادی کرنی ہوتی ہے ہاں جی وہی ملک شادی بچیوں نے کپڑے ظاہر ہیں ماشاءاللہ چار بچیوں ہاں تو ضرور ان کی ملک کریں سرسانہ کے کپڑے پہننے والے بھی تو ان کے چاہیے ہر چیز چاہیے ان کو وہ آپ کی بہن نہیں ٹھیک کیا رہی آپ ضرور ان کی ملک کریں ان کی خبر لیں زکاعت کے پیسوں سے دیں زکاعت کے پیسوں سے بلکل ملک کریں ان کی میر پانی آگے اللہ قضل فرمائے جی کوہ سلیمان کے حوالے سے آپ فرمائے تھے مسیح معود مسیح معود جو ہے نا اس لفظ کو ذہن سے کھرچ دیں کہ مسیح معود نہیں اللہ اسلام علیکم علیکم اسلام یہ بھائی یہ میرا ایک سوال ہے جی دی تھوڑا اونچہ بولیے بھائی دی محتمم میرا ایک سوال ہے کہ جو گاڑیاں دیرے مختلف بینک لیوز پہ کیا اس کی اسلام میں تو گنجائش ہے موسیقی